اور آئیے بڑی خبر آپ کو بتا دیتے ہیں روس میں گھس کر یوکرین کا بہت بڑا حملہ روس کے بیلگراد میں یوکرین کی ائر سٹرائک بیلگراد میں تیل ڈپو پر یوکرین نے کر دیا ہے حملہ یوکرین کے دو ہیلیکاپٹرز نے روس میں ائر سٹرائک کر دی ہے روس کے بیلگراد کو نشانہ بنایا اور بیلگراد میں تیل ڈپو تھا ٹارگٹ پر جہاں یوکرین نے کیا ہے حملہ اور تصویر ہے اس وقت آپ دیکھئے تیل ڈپو دھو دھو کر جلتا ہوا اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ ہے ائر سٹرائک یوکرین کی روس کے بیلگراد کو ٹارگٹ کیا تیل ڈپو پر یوکرین کی یہ زبردست ائر سٹرائک ہے یوکرین نے کیا ہے ائر سٹرائک اور بیلگراد کا یہ ایک حصہ جہاں پر موجود تیل ڈپو تو ایک طرف جہاں پر روس کی طرف سے حملے جا رہی ہے اور یوکرین کے اعلیٰ گلگ شہروں کو نشانہ بنا کر روس مچا رہا ہے وہاں پر تباہی اسی بیچ میں بیلگراد کو ٹارگٹ کیا ہے یوکرین نے اور ائر سٹرائک کرتے ہوئے اسے نشانہ بنایا ہے ہمارے ساتھ مہمانوں کا ایک خاص پینل موجود ہے ہمارے ساتھ ریٹائرڈ میجر جنرل سودھاکر سر موجود ہے از ایڈیفنس اینلیسٹ ہمیں وہ جوائن کر چکے ہیں ہمارے ساتھ کرنل انوراک شکلہ ڈیفنس ایکسپورٹ کے طور پر ہیں نینات سیتھ ہمارے ساتھ ہیں جو کہ ویدیش ماملوں کے جانکار ہیں کمانڈر راجیف سردارہ ہمارے ساتھ از ایڈیفنس ایکسپورٹ جوائن ان کر چکے ہیں اور گروپ کیپٹن ڈی کے پانڈے سر از ایڈیفنس ایکسپورٹ ہمیں جوائن ان کر چکے ہیں اور بہت بہت شواغت آپ سبھی مہمانوں کا نینات سر آپی کے ساتھ ریاکشن کی شروعات کروں گی اور ان تصویروں کے ساتھ جو تصویریں ابھی ابھی سمیر نے بگ وال پر دکھائیں جس میں کیسے آسکر سیرمنی اور اس کو دکھانے کی کوشش کی گئی اور یہ تھا یوکرین کا روس کو تھپڑ مجھے لگتا ہے کہ بہت دلچسپ ویڈیو تھا اور اس میں کچھ ٹوٹ بھی ہے جیسے انہوں نے جیولین کو جو ایوارڈ دیا ہے وہ واجب ایوارڈ ہے ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا ملیٹری معنی ہے دیکھیں اس کا ایک تو obviously information warfare معنی ہے پر ملیٹری معنی ہے بڑا انٹریسنگ ہے ہم نے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دو تین ملیٹری چیزیں یہاں جو ہو رہی ہیں T90 world کی سب سے heaviest اور بڑیہ ٹینک مانی جاتی ہے اس کو جیولین جیسے من پورٹیبل مسائل سے روکنا ایک نیا طرح کا warfare بتاتا ہے کہ یہاں پہ صرف بڑی ٹینک سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا دوسرا آپ نے ابھی ایک exclusive footage جو دکھایا کہ یوکرین نے counter attack کیا ہے تو یہ بھی ایک نئی strategic tactical development ہے کہ جہاں جہاں ہو سکے یوکرین counter attack لیکن نینات جی ابھی جو تصویریں ہم نے دکھائیں ایک کے بعد ایک جو ویڈیوز آسکر 2022 کی طرز پر جاری کیے گئے ہیں یہ کیا psychological دباؤ بنانے کی کوشش ہے روس کے اوپر کیونکہ ہمیں حیرت بھی ہوتی ہے ان ویڈیوز کو دیکھ کر کہ دیکھئے جنگ کو اتنے دن گزر گئے اور یوکرین اس قدر برباد ہو رہا ہے اور اس طرح سے اس انداز میں ویڈیوز جاری کیے جارے ہیں دیکھئے بہت اچھا ہے میرے خیال سے public diplomacy کا موو ہے اس سے رشیہ کو loss of face تو ہوتا ہی ہے ساتھ ساتھ یوکرین کے لوگوں کا confidence بھی بڑھتا ہے ایک چیز اور ہے کہ یوکرین کا جو aggressive nature اس وار میں وہ بھی اس سے کہیں نہ کہیں demonstrate ہوتا ہے دیکھتا ہے